پرینٹ ٹیچر ایلائنس کی اہتجاجی تحریک طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا پنجاب کے سرکاری سکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں بند لہور میں بھی جنسوی بائیکارٹ گورنمنٹ سکول ریسوٹییشن کا سکولوں کی مرحلہ وار تارابندی اور تمام پریس کلیبوں کے باہر دھرنے کا فیصلہ پنجاب بھر میں پانچ ہزار آٹسو ترے سرکاری سکول کو آؤٹسورس کرنے کے تیاری محکمہ سکول ایڈوکیشن نے سکول کی آنرشپ کے لیے شورٹی بانڈ طلب کر لیے پانچ لاکھ روپے کا شورٹی بانڈ جمع کروانا ہوگا گیرنٹی دینے والوں کے ہی سرکاری سکولوں کا اکتیار سانپا جائے گا ہمت کارٹ کے فراہمی یقینی بنائے ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کریں پنجاب اسٹمری کے باہر نابینہ آفراد کا پانچ پئی روز بھی احتجار مظاہرین کا مہانہ دس ہزار روپے خصوصی اعلانس دینے کا بھی مطالبہ نابینہ آفراد کے مطالبات کے منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان جماعت اسلامی کا لاہور میں 29 ستمبر کو دھرنے کا اعلان جماعت اسلامی لاہور کی کور کمیٹی کے اجلاس امیر لاہور زیاؤدین انساری کا کہنا ہے احتجاجی دھرنا واحدت روڈ پر دیا جائے گا حکمران ہوش کے ناہم نے ریلیف نہ دیا تو گھر جانا پڑے گا پی ٹی اے لاہور تنظیم کا احتجاج منسوخ سرائے کے مطابق تحریک انصاف نے گرفتانیوں سے بچنے کے لیے احتجاج منسوخ کیا پارٹی کی کارکنوں کو مینارے پاکستان چلسے کی تیاریوں کی ہدایت ارکان اسمری اور ٹکٹ ہالڈرز میں جلسے میں شرکت کریں ملک میں دوہرہ قانون دھوہ چھوڑنے والی سرکاری گاڑیوں کو چھوٹ غریب کا رکشہ اور موٹر سائیکل گریفت میں آگئے محکمہ تحفظ محلیات کے دعوے صرف دعوے تک محدود لاہور رنگ نے حکومت کے دوہرے میار کا بھانڈا پھوڑ دیا پوٹیج منظر آم پر آگئی وزیرا لپنجاب کی صوبہ بھر میں سکول بیلڈنگز کی چیکنگ کا حکوم مکدوش اور خستہال عمارتوں میں قائم سکول سیل کرنے کی ہدایت مریم نواز نے کہا کہ سکول کی صفائی کی صورتحال پر بھی نظر رکھی چھائیں پنجاب حکومت کا کوڑے کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کے لئے لینڈ فل سائٹس بنانے کا فیصلہ پنجاب کی مختلف اصلا میں تیرہ نئے مارڈل بازار بنانے کا فیصلہ وزیر سنت و تجارت شافہ حسین کی زرستدارت اچلاس صوبائی وزیر نے کہا کہ منظوری کے بعد پروجیکٹ آگے پڑھایا جائے گا مارڈل بازار بننے سے ہی روزگار کے نئے مبائقے پیدا ہوں گے ڈی جی پی آر میں خالی آسامیہ جلد پر کرنے کا فیصلہ وزیر اطلاع تسما بخاری سے سیکرٹی اطلاع تاہر ازا حمدانی اور ڈی جی پی آر غلام سخیر شاہد کی ملاقات محکمہ اطلاع کو جدید تقاظوں کے مطابق چلانے پر اتفاق وزیر اطلاع کی تمام ادائی گیاں آئندہ ہفتے تک کلیئر کرنے کی ہی طائر یونیورسٹی آف ہیل سائنسز نے ایم ڈی کیٹ دوہزار چوبیس کے نتائج جاری کر دیئے زینب منیر اور اکرا آزم کی ایک سو ننیان میں نمبر کے ساتھ پہلی پوزیشن بائس چانسلر یو ایس جس پروفیسر ایسن وحید راتھور کا کہنا ہے نہایت شفاف اور پورمند طریقے سے ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ کروایا پبلکس ترویس کمیشن کے امتحانات حکومت کا سخت نگرانی کا فیصلہ ساتھ شہروں میں اٹھائی سورنسز سپتمبر کو دفعہ ایک سو چھوالیس نافس لہور، راولپنڈی، سرکودہ، فیصل آباد، ملتان، بہاولپور اور ایڈی جی خان کے امتحانی مراکس پر دفعہ ایک سو چھوالیس لگائی گئی بادل بارش ٹھنڈی ہوائیں، نکھری فیضائیں، موسم کی دل فرے بتائیں گرمیر حبس کی چھوٹی فیضائی علوت کی میں بھی نمائہ کمی موسم کا حال بتانے والوں نے وقت پہ وقت سے مزید بارش کی نویت سنا دی بارش نے رنگ جمائے، ڈینگی نے پر پھیلائے ڈینگی مچھر کے حملوں میں تیزی، ایک روز میں چار نئے مریض سامنے آ گئے مہکمہ سہت کی مطابق صوبے بھر میں ستاسی مریض ڈینگی کا نشانہ بن گئے ایک ہفتے میں پانس سو ستر اور روان سال اب تک چودہ سو آٹھاون ڈینگی کے شکار بنے آنکھوں کی بیماریوں کا اراد شوکا مزید آسان شہر میں سٹیٹ آف تی آٹھ ہسپیٹل بنانے کے فیصلہ الشفاہ ٹرسٹ کو ہسپیٹل کے لیے 63 کنال سرکاری آرازی پراہم کرنے کے منظوری الشفاہ ٹرسٹ کو آرازی پانچ ہزار روپے فی ایکڑ سالانہ لیز پر دی جائے گی بیماریوں کا ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے ہیلتھ سرویس سے شروع کرنے کا فیصلہ حضیر صحت خواجہ عمران نظیر کے ذریعے صدارت اجلاس مریضوں کے گھروں تک عطبیات کی فرہمی کا شائصہ لیا گیا وارٹیکل پروگرامز کے لیے ٹیٹنیکل ماہرین پر مجتمل کمیٹی قائم کرنے کی تجویز مہنگائی نے شہر میں مستقل دیرے ڈال لیے سبزیوں اور پھلوں کی قیمت میں کمی نہ آ سکی ادرک چھے سو پچاس لہسن چار سو چالیس شملہ میچ دو سو اور پیاز ایک سو چالیس روپے کلو انار دو سو نوے آلو وکارا دو سو اسی اور آڑو دو سو ساٹھ روپے کلو میں دستیاب پولٹری مسنوعات کا حصول غریب کے لیے خواب بن گیا چیکن اور انڈوں کی قیمت میں استحقام مرخی کا گوشت پانچ سو پچانو روپے کلو پر برقرار فی درجن انڈے تین سو چھے روپے میں دستیاب مارکٹ میں انڈوں کی پیٹی نو ہزار ساٹھ روپے میں فروخت وزیر خوراق پلال یاسین کی سربراہی میں صحیح دشمن اناثر کے خلاف آپریشن میٹ سیفٹی ٹیموں کی ٹولنٹن مارکٹ پر ناقا بندی چالیس ہزار کلو گوشت کا معاینہ تین سو پچاسی کلو بیمار اور کم بزن مرخیاں تلف کردی دو سپلائرز کو بھاری جرمانے لہر چیمبر کے انتخابات میاں عبودر شاہ بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے خالد عثمان سینئر نائب صدر اور شاہی تحصیر بلا مقابلہ نائب صدر بن گئے ایکزیکٹیف کمیٹی کے ممبران کے رسمی منصوری باقی نو منتخب ارکان یکم اکتوبر کو اپنے اہدوں کا چارج سمحالیں گے تاجر برادری کی مبارک بات خوشی کا اظہار ہار پہنا کر استقبال کیا امریکی کانسل جرنل کرسٹن کے ہاکنز کا پنجاب سوشل پروٹیکشن آتھارٹی کے دفتر کا دورہ چیر پرسن جہاں آرہ وٹو سے ملاقات امریکی کانسل جرنل نے کہا کاجہ سراؤں کے حقوق کا خیال رکھیں بچیوں کو میاری تعلیم دیں پس ماندہ لوگوں کی پلاہ و بہبود کے لیے متحد ہو کر کام کریں نئے سال سے پنجاب میں پروپرٹی ٹیکس میں اضافی کی تیاریاں مہکمہ ایکسرائز نے گبر کستی ڈیپیٹی کمیشنس کی چاند سے چاری کردہ آرازی کے ریٹس کی فیرستے تلق یکم جنوری دوہدار پچی سے ایکسرائز ٹیکس کی وصولی ڈی سی ریٹ کی مطابق وصول کی جائے گی لاہور میں آدمی میار کی مچھلی منڈی بنانے کا فیصلہ سپارشاہ تیار مہکمہ جنگلاک جنگلی حیات اور ماہی پروری کنسلٹنٹ کی فتماک لے گا رنگ روڈ کے قریب نو عرب کی لاکت سے مچھلی منڈی بنے گی سبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی نے مچھلی منڈی کی فیزیبیلٹی سٹڈی کے لیے تین کروڑ چالیس لاکھ کی منظوری دے دی منوپلی کنٹرول کمیشن نے مافیا کو بے نقاب کر دیا منمانی قیمتیں تیار کرنے پر مافیا کو چھبیس کروڑ نوے لاکھ روپے کے جرمانے چھک کروڑ نوے لاکھ روپے کا جرمانہ وصول چھبیس کیسز ختم مختلف سیکٹرز اور انڈسٹریز نے خیر قانونی طریقوں سے قیمتوں میں خودساختہ اضافہ کر کے عوام کو لوٹا دی جی ایل ڈی اے کا سفٹنگ کا ملتیز کرنے کا حکم اچلاس میں ریکارڈ کی سفٹنگ میں پیش رفت کا جائزہ لیا کہا کہ ون وینڈو سیل پر موصول ہونے والی سفٹیڈ فائلوں کی پروسیسنگ 48 گھنٹوں میں یقینی بنائی جائے رکبے کے انتقال کے ذرے التوا مسائل جلد حل کرنے کی ہدایت لوہر میں پارکنگ کوانین کے خلاف ورزی پر آپریشن کرنے والا ادارہ ال ڈی اے اور ٹیپا خود پارکنگ ایریا سے محروم ال ڈی اے آفیس جہو ٹاؤن اور ٹیپا آفیس لیٹن روڈ پر پارکنگ کی کوئی جگہ نہیں سائلین کو مشکلات کا سامنا ال ڈی وی ایم سی کا تعلیم اداروں میں ستھرہ پنجاب ایمبیسیڈر پروگرام کا آقاس کانمنٹ آف جیسیس اینڈ میری میں تقریب تیس طالبات پروگرام کے سفیر کے طور پر منتقب طالبات سکول کالج گھر اور شہر میں صفائی کا شعور اجاگر کریں گی لسکو کے آٹ ایکسین اور بارہ ایس ٹیو کی ترقی ایس ای کے عہدے پر ترقی پانے والوں میں عمر بلال، اکیل زفر سلہری، احمد شہزاد بھی شامل عدر علی پیرزادہ، فیض محمد میمن، شاہد حسین سوبان صدیق اور سمیولہ نویر کو بھی ایکسین کے عہدے پر ترقی مل گئی بانو پی ٹی آئی کا نام اور تصویر نشر نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سمات، لاہور ہائی کوٹ نے درخواست ابتدائی سمات کے لیے منظور کر لی عدالت نے وفاقی حکومت سمیت فریکین کے نوٹس جاری کر دی اجسٹس فاروق حیدر نے درخواست پر سمات کی ہے جناہ ہاؤس کے قریب گاڑیاں جھلانے کا کیس پی ٹی آئی کے سینیٹر ایشاز شہدری کے درخواست زمانت پر سمات عدالت نے فریکین کے اوکلہ سے مسیح تلائل طلب کر لیے اس ادازے نشر کر دی عدالت کی ایک ہی نوائیت کی تمام درخواستیں شکشہ کرنے کا ہوپو چوروں نے محکمہ ریلوے کو بھی نہ چھوڑا لاہور ریلوے سٹیشن تار بارداتیں بھڑ گئیں لاکھوں روپے کی پوائنٹ موٹر چوری ہونے کا انکشاف ذرائع کی مطابق چوری ہونے والی پوائنٹ موٹر پاکستان سے نہیں ملتی موٹر چوری ہونے سے ٹریک کا کام متاثر چوری ہونے والی موٹر تاخال نہ مل سکی موسیقی